مہترم ناظرین السلام علیکم روچنٹی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی بندے کو اس حال میں دیکھو کہ اس کو زہد یعنی دنیا کی طرف سے بے رغبتی اور بے رخی اور کم سخنی یعنی لغو اور فضول باتوں سے زبان کو محفوظ رکھنے کی صفت اللہ نے نصیب فرمائی ہے تو اس کے پاس اور اس کی صحبت میں رہا کرو کیونکہ جس بندے کا یہ حال ہوتا ہے اس کو اللہ تعالی کی طرف سے حکمت کا القا ہوتا ہے آخاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے ہم سرخے پر حکومت تلنگنہ کی جانب سے روا مہا کی پندرہ طرف کو ایڈوی سٹیڈیا میں مناقض ہونے والے دعوت افطار کی تیاریوں کا ریاضی مشہر محمد علی شابیر وہ تلنگنہ اردو اکیڈمی چارمین تاہر بن حمدان کو دیگر نے لیا جائے نسی ایس ایف پھر دوبارہ پاہل کرنے کے لیے حکومت پابند اہل سالاندہ پور نسی ایس ایف کا روڑا لے ملے ڈالٹر بھوپاتی ریڈی و کلیکٹر راجی گاندی ہنمنتو نے کیا مشاہدہ متحدہ زلین نظام اوبار نے دیارہ سبسی تیکھویتہ کی جنندین تخارف کا کیا گیا شاندار پیمانے پر انہیں خواہد شہنیزان اوبار کے دھنہ چوتھ کا کلیکٹر راجی گاندی ہنمنتو سی پی کالمیشور نے لیا جائے دھرپلی مندل کی مخام پر سو بیس دور پر مجتمل ہسپٹل کی تامیہی کاموں سے مطالقہ رازی پر رورال امیلے ڈالٹر بھوپاتی ریڈی نے رکھا سنگے بیان دی ایسی دوہزا آٹھ امیدواروں کو ملازمتیں فراہم کرنے تلنگانہ حکومت کا فیصلہ اب بردے خبروں کی تفسکلی جانب حکومت تلنگانہ کے جانب سے روا مہا کی پندرہ تارخ کو ال بی سٹیڈیا میں مناخد ہونے والے دعوت افطار کی تیاریوں کا ریاستی مشر محمد علی شبیر و تلنگانہ اردو اکیڈمی چیئرمن تاہر بن حمدان و دیگر نے لیا جائزہ ماہ رمضان کی موقع پر ریاستی حکومت کے جانب سے پندرہ مارچ کو بڑے پیمانے پر دعوت افطار کا ال بی سٹیڈیم حیدرباد میں سی ایم ریون ریڈی کی جانب سے اعلان کرنے پر آج وہاں پر جاری تیاریوں کا ریاستی مشر محمد علی شبیر تلنگانہ اردو اکیڈمی چیئرمن تاہر بن حمدان سید عظمت اللہ حسینی وقف بورٹ چیئرمن خسرو پاشا صاحب حج کمیٹی چیئرمن سینئر آفیسیز کے ہمراہ مشاہدہ کرتے ہوئے مختلف تیاریوں کا جائزہ لیا اسی طرح یہاں پر ہونے والے تمام انتظامات کے متعلق تبادلے خیال کیا مجلس اتحاد المسلمین کی کامیاب نمائندگی کا سر ماہ رمضان کے مدنظر بڑے گھاڑیوں کو بودھن روڑ و خیلہ روڑ پر آمد رفت بن مجلسی خائدین حالات کا جائزہ حاصل کرتے ہوئے کیا اہدداروں سے اس حالت شکر اسلام علیکم گجشتہ دس سال سے نظامباد ایم آئیم یونٹ رمضان کو لے کر جس انداز سے کام کرتی ہے اب کے باہر بھی اسوط الدین عویسی صاحب کی ادایت پر ہم لوگ تمام ہی نے مل کر ایک میٹنگ لی رمضان کی تیاریوں کا تمام ہی جائزہ لیا گیا جس میں ٹرافک مسائل کو لے کر اور بلدی مسائل کو لے کر اور ساتھی ساتھ اپنے نظامباد میں دیر کے مارکٹ کھلا رکھنے کو لے کر تمام ہی چیزوں کا آتا کرتے ہوئے ایک میٹنگ تیاری کی گئی جس میں یہ تیاری پایا کہ جا کر مطالقہ ڈپارٹمنٹ سے نماندی کرے تو ٹرافک کو لے کر ہم نے حسن ای سی پی ٹرافک اور ہمارے آر ٹی سی ڈپارٹمنٹ کے آر ایم ڈی ایم سے یہ تمام یہ مسترگا طور پر ہم میٹنگ لیں میٹنگ لے کر مقام پر روڑوں کا معاینہ بھی کرتے ہوئے جس میں تمامی لوگ تھے معاینہ کرتے ہوئے کہاں سے بسوں کو واپس راستہ موڑ سکتے جہاں سے سہولت ہو سکتی وہاں سے تو آخری مہین تیپ آیا یہ عرصہ پلی بائی پاس سے ہوتے ہوئے یہ گنج سے ہوتے ہوئے بسوں کو بوڑ جائے جائے گا خسن شام کے اوقات میں جس کے لئے ہم یہ مطالقہ ڈپارٹمنٹ سے کا شکریہ دہ کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ترافک کے تمامی حضہ داروں کا بھی شکریہ دہ کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سی پی صاحب نظامباد ڈسٹک کے جو ڈسٹہ رمضان سے پہلے ساڑھے دست بجے مارکٹ بند کرنے کا روزان شروع ہوا تھا رمضان کو لے کر ہم نے اساتھ ہوتی نظامباد کے حالات ایسے ہیں کہ ساڑھے دست بجے مارکٹ بند ہو جاری تو اساتھ صاحب نے سی پی صاحب سے فون پر بات کہی اور ہم تمام کو جا کر ملنے کو کہاں ہم تمامی نظامباد مائم یورٹ نے سی پی صاحب کو رمضان میں گوشتہ رمضان میں جیسے تیاریاں کا سلسلہ ہوتا اس طریقے سے ہم سمجھانے کی کوشش کی اور سی پی صاحب بھی اچھے طریقے سے سمجھ کے ہمیں تیخون گیا یقینا کیونکہ باہر کے دور دراز کے جو لوگ یہاں پر آکے پرچیزنگ کرتے ہیں وہ جام کے اوخات میں کرتے ہیں یہ ان کو جانے کے لیے پرچیزنگ کرنے کے لیے درکار ہوتا ہے اس لیے ساڑھے دست بجے جو مارکٹ کھلا رکھنے کی جو بات ساڑھے دست سے بارہ تک آئی تھی بس نہیں ہوتی تو سی پی صاحب نے بھی ریالائز کیا ہماری بات کو اور رات دیر گئے تک دکانیں وغیرہ تمامی کھلے رکھنے کی جائے تھی اس کے لیے ہم سی پی صاحب کا شبری آدھا کرتے ہیں اور ساتھ پی ساتھ ملسپل ملسپل ڈپارٹمنٹ کا جنہوں نے تمامی امور پر اچھی طریقے سے کام کر رہی ہے مساجد کے اطراف لائٹا مگرہ لگانے کیوں لے لو یا نہیں تو اطراف و اکناف میں مساجد کے خریب چھوٹے موٹے ریپیر مینٹینس کے کام کو لے کر وہ بھی جنگی خطوط پر کام چل رہے ہیں اپنے اپنے ایریے کے کارپیٹرس ان کی نگرانی میں کام چل رہے ہیں یہ سب تمامی چیزوں کا آتا کرتے ہوئے ہم اتمنان اتمنان سے کہہ سکتے ہیں کہ نظامباد میں منجل استعاد مسلمین کے پیش کردہ تمامی مسائل کو متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے اچھے طریقے سے روبے عمل آتے ہوئے کام کر رہے گی اور اطپر صاحب کے لیے اپنے دعاوں میں شامل رکھو کیونکہ وہ اندوستان میں مسلمانوں کا ایک آساسہ ہے اور مسلمانوں کی آواز اٹھانے والے اسدودین عویسی صاحب پارلیمنٹ میں جب کبھی بھی ہو اپنی آواز کو پلند کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان کے اخمے دعا کیجئے اور میں بھی آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ اسدودین عویسی صاحب کیوں ان کی درازی عمر کو اور ان کے سہد کو لے کر اللہ سے دعائیں کریں گے اور ساتھی ساتھ نظامباد میں بھی ہم تمام آپ کے دعاوں کے منتظر رہیں گے انشاءاللہ آپ ہمیں دعاوں میں شامل رکھیں اور امید کرتے ہیں کہ رمضان آپ کا اچھے سے اچھا گزرے گا دی ایسی دوہزار آنٹ امیدواروں کو ملازمتیں فراہم کرنے تلنگنا حکومت کا فیصلہ تلنگنا حکومت نے دی ایسی دوہزار آنٹ کے منتقب امیدواروں کے حق میں اہم فیصلہ لیا ہے سلسلے میں چیف میسٹر ریوند رڈی کی صدارت میں مناخضہ کابینہ کے جلاس میں دوہزار آنٹ دی ایسی امیدواروں کو کم از کم پیسکل ٹائم سکل ملازمتیں فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کابینہ کے جلاس میں دیگر کئی اہم فیصلے بھی لیا گیا ہے وزید پیس نواز اڈی نے کہا کہ کابینہ نے مستح غریبوں کو جل سے جل صفح دراشن کارٹ جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے ریاستی وزرہ پونم پرباکہ سری تھربابو اور کومر ٹرڈی بینکر ٹرڈی کے ساتھ میڈیا کو کابینہ کے فیصلوں کی تصلاح سے واقع کرواتے ہوئے کہا کہ کابینہ نے چار اشاریہ پانچ لاکھ اندرامہ مکانات کے لیے بائیس ہزار پانچ سو کروڑ روپے منظور کیا ہے ہر اسمبلی حلقے میں تین ہزار پانچ سو مکانات تعمل کی جائیں گے استفادہ کننگان کے انتخاب گرام سبح میں کیا جائے گا اسی اسٹی اور بیسی طبخات کے لیے سولہ کورپیشن کے خیام کا فیصلہ کیا گیا ہے آل انڈیا صوفی سجدہ نشن کانسل کے چار میں آل جناب عزت مولانا سید نصیر الدین چشتی صاحب جانہ شن دیوانی صاحب اجمی شریف کی ہدایت پر جناب سید عبدالخادر خادری صاحب المارو وحید پاشا صاحب حیدرباد نیشنل کارڈینیٹر آل انڈیا صوفی سجدہ نشن کانسل وہ جناب خوجہ شاہ محمد شجاود دین افتخاری صاحب المارو پاشا صاحب جانہ شن گنج انوار خبلہ رحمت اللہ علیہ حیدرباد وہ جنرل سیگریٹی آل انڈیا صوفی سجدہ نشن کانسل نے ہیدرباد کے کانسل آفیس پر نظام آباد کے آل انڈیا صوفی سجدہ نشن کے دونوں انچار جناب صوفی یونوس مرزا خادری علچشتی بیابانی صاحب سجدہ نشن آستانہ حضرت سید شاہ کمال بیابانی چشتی رحمت اللہ علیہ کنٹیشو نظام آباد جناب صوفی محمد دعود علی شاہ خادری صاحب نظام آباد معتمید نشر وعشات آستانہ حضرت خواجہ شمس الدین غازی رحمت اللہ علیہ عثمان آباد کو الحمدللہ گزیستہ چار سالہ کانسل کے بیلوس و مستال قدمات کو باہت نخوبی نبانے پر مزید دو سال کی میاد کے لیے چار ازلہ نظام آباد کامریڈی نرمل آدل آباد کا انچارج کنوینر نامزد کیا گیا مزید اضافی ذمہ داری ازلہ کے کمیٹیوں کو از خود تشکل دینے کے اختیارات بھی دئیے گئے انہوں نے شال پوشی گل پوشی اور مبارک بات کے سات احکامات آرڈر سپرد کے یاد رہیں آپ کے ہمراہ جناب سید شاہ مرزر عالم حسینی صاحب سجد نشن آستانہ سید شاہ آمان اللہ حسینی رحمت اللہ علیہ خادری علچشتی بابن صاحب پہاڑی نظام آباد اور جناب شیخ نظام الدین خادری صاحب پرکٹ آرمور کی بھی مثال آرمور کی بھی شال پوشی گل پوشی کی ہے اور ہدایت دی کے دونوں انچارچ کنوینرز کا تاؤن کرے آپس اتحاد و بھائی چارگی سے کانسل کے کام محمد غلام رسول صاحب کی عمرے کی رفوانگی کے موقع پر امی عزیز وہ جناب خوشی صاحب کی جانب سے پیش کی گئی تہنیت شاہ نظام آباد کے رہنے والے محمد غلام رسول صاحب کی عمرے کو رفوانگی کے موقع پر امی عزیز اور جناب خوشی دحمت صاحب جی ڈی پیل کیسکس روشنی ٹی وی کیبل آپریٹرز تھے ان کے مکان پہنچتے ہوئے ملاقات کرتے ہوئے ان کو تہنیت پیش کی اور اس با برکت سفر کی موقع پر دعاوں کی گزارش پرجہ پالنہ سینٹرز پر درخواست گزار روزہ داروں کو مشکلات پرجہ پالنہ سینٹر اور سپلی پر صرف ایک کاؤنٹر خائم کرتے ہوئے درخواستیں حاصل کی جا رہی ہیں درخواست گزاروں کا حجوم میں ماہ رمضان مبارک کے بائی زیادہ درخواست گزار روزہ دار جنہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں عوام کا مطالبہ ہے کہ مزید کاؤنٹرز خائم کی جائے عوام نے بتایا کہ ارسہ پلی پرجہ پالنہ سینٹر پر زیرو برخی بل کے لیے رجوع ہونے والی عوام کو نظر انداز کیا جا رہے ہیں ان درخواست گزاروں کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے درخواست گزاروں کی بڑی تدات عرصہ پلی وارٹر ٹینک پر رجوع ہونے پر انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا صرف ایک کاؤنٹر پر درخواستیں حاصل کی جا رہے ہیں عوام درخواست دوپہر کے بعد سے لاپتہ ہو رہے ہیں درخواست گزار کئی گھڑوں تک انتظار کرنے کے بعد برہمی کی حالت میں دیکھے جا رہے ہیں سترہ سپٹیمبر کو ہیدراباد لیبریشن ڈے منانے کا مرکز کا نوٹیفیکیشن جادی لوگ سب انتخابات سے خبل مرکزی حکومت نے بڑا اعلان کیا ہے مرکز نے ہر سال سترہ سپٹیمبر کو ہیدراباد لیبریشن ڈے کی طور پر منانے کا فیصلہ کرتے ہوئے اس سلسلے میں مرکزی وزارت داخلہ نے ایک نوٹیفیکیشن چاری کیا ہے نوٹیفیکیشن میں کہا کیا ہے کہ ہیدراباد کو پندرہ آگست 1947 کو ہندوستان کے آزاد کی بعد تیرہ ماہ تک آزادی نہیں ملی آپریشن پولو سترہ سپٹیمبر 1948 کو ہیدراباد کو آزاد کرانے کے لیے شروع کیا گیا تھا اور اس علاقے کو نظام کی حکوم رانے سے آزاد کرائے گیا تھا مرکز کی طرف سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ اب ہیدراباد کو آزاد کرانے والے شہدہ کو یاد کرنے اور نوجوانوں کے ذہنوں میں حبل وطنی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے حکومت ہن نے ہر سال سترہ سپٹیمبر کو ہیدراباد لیبریشن ڈے کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا ہے تمیل نارو میں شہریت ترمیم خانون پر عمل نہیں ہوگا حکومت مفتادہر اپ ڈیٹ کرانے 14 جن آخری تاریخ ادھار کارڈ کو اپ ڈیٹ کرانے کے لیے حکومت کی جانب سے مزید تین ماہ کا موقع دیا جانے 14 جن 2024 تک مفتادہر اپ ڈیٹ کرائے جا سکتا ہے ایسے افراد جو ادھار کارڈ حاصل کرتے ہوئے دس سال مکمل ہو چکے ہیں انہیں اپ ڈیٹ کرانا لازمی ہے مفتادہر کارڈ اپ ڈیٹ کرانے کے خدمہ صرف ادھار پورٹل پر ہی دستیاب ہے سری کنڈا میں بیارس امل سی کے قویتہ کے جرم دن تخارب کا کیا گیا شاندار پیمانے پر انہیں خات سری کنڈا منڈل کے مخام پر واقع تلنگانہ چورہ ستے پر بیارس جاگروتی خائدن کے ذریع تیمام انہیں خات امل میں لائے جانے والے بیارس امل سی وہ بھارت جاگروتی صدر سریمتی کلوکنٹلا قویتہ کیوں میں پیدائش تک خارب کے موقع پر کے کٹ کرتے ہوئے مبارک بات پیش کی گئے باتذر گورنمنٹ بخانگی سکولوں کے بچوں وہ گورنمنٹ پرائمری ہاسپٹل میں زیر علاج مریضوں میں فروٹ کی تخصیم عمل میں لائے گئی اس موقع پر جاگروتی رورال کنوینر سائی چارن نے کہا کہ ریاست تلنگانہ کے حصول کے لئے کلوکنٹلا قویتہ نے بھارت جاگروتی کا خیام عمل میں لاکر تلنگانہ کی تحریک میں کئی نوجوان و خواتین کو شامل کیا اور تلنگانہ کی تحضیب روایت سے دنیا کو واقع کروانے کا اظہار کیا ہے اس پروگرام میں مپپ، سنگیتہ راجندہ، وائیس اپپپ، ٹوٹر راجندہ، جاگروتی کنوینر سائی چارن سری کونڈا موزے کے صدار دی سنتو شڑی ٹین ارسار اڈی، ایمپی ٹی سی، ستیش، بی آرس پارٹی سے وابستہ خیادین کرکنان ہو جاگروتی کے خیادین ہو دیگر نے شرک کر کی ذلیق آمریڈی کالیکٹر جتیشوی پارٹل نے جو کل حلق ستح کے سیاسی پارٹی کے تسلیم شدہ نمائندوں کے سات اجلاس مناخد کیا آنے والے پالیپن انتخابات کو پورامن طور پر انخاط کیا سیاسی جماعتی تاؤن کرے اور اسی طرح سے سیاسی جماعتوں کی نمائند انتخابات کی دوران درپیش مسائل کے تعلق سے آگاہ کرنے سے ان سے مطالقہ مسائل کو حل کرنے کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ اٹھر سال کے عمر مکمل کرنے والے افراد ووٹر شنافتی کارٹ کے لیے درخواست دے سکتے ہیں بات ازہ کریکٹر نے حلقے کے حدود میں واقعی آٹھ منڈلوں کے تحصیل داروں سے اجلاس کا نخاط عمل ملاتے ہیں انتخابات کی نخاط عمل ملانے کے لیے ضروری انتظامات کرنے کی دائے جاری کی اس اجلاس میں آٹھ منڈلوں سے تعلق اکنے والے تحصیل دار کے علاوہ تسلیم شدہ سیاسی جماعتوں کی نمائندے اسسٹنٹ ریٹرننگ اہددار ام ڈی مو چیف نائب تحصیل دار بھارات الیکشن سینئر اسسٹنٹ ویجے گردہ ورد شنکر وہ دیگر نے شرکت کی درپلی منڈل کے مخام پر سو بستروں پر مشتمل ہاسپٹل کی تامری کاموں سے مطالقہ راضی پر نظام بات رورال امیلی ڈاکٹر بپتی ریڈی نے رکھا سنگے بنیاد درپلی منڈل کے مراکس پر رورال امیلی ڈاکٹر بپتی ریڈی نے سو بستروں پر مشتمل ہاسپٹل کی تامری کاموں سے مطالقہ راضی پر سنگے بنیاد رکھا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ تیس بستروں پر مشتمل ہاسپٹل خدیم ہونے کی وجہان سے سو بستروں پر مشتمل ہاسپٹل کی تامری عمل ملانے کی شدید ضرورتان پڑی ہے اس لیے سو بستروں کے ہاسپٹل کو پچھتر ہزار سکوائر فیٹ کے تحت تین منزلہ امارت اور پچھت ہزار سکوائر فیٹ کے ذریعے مرحل وار ترخی کے تحت ایک امارت کی تامری عمل میں لانے کے لیے آسنگے بنیاد رکھنے کا اظہار کی اور کہا کہ حکومت کی جانیت سنتخابات کے موقع پر دیئے گئے گیارنٹی سکیمات کو کامیابی کے سات روبے عمل ملاتے ہوئے نسکیمات کے سمراض سے مذہب ذات پات کا بھیر بھاؤ کے بغیر تمام طبخہ سے تعلق اسنے والے عوام کو فائدہ پہنچا جا رہے ہیں اور اسی طرح سے عوام کی ترخی کے لیے مزید اسکیمات کو انخریب روبے عمل ملانے کا اظہار کی اس پروگرام میں ڈی ای میں نچو ڈاکٹر سودہ شرم ڈی سی ہیچر ڈاکٹر شیوہ شنکر میڈیکل آفیسر ڈاکٹر سوشان عوام نمائندی کانگریس پارٹی کا خائدہ نے وہ دیگر نے شرکت کی بہمگل منڈل کے جگریالہ دیہات میں حالی میں پیش آئے سڑک حادث میں فوت ہونے والے کپی لیمبادری کے فراد خاندان سے بالکر نعملے ویملہ پریشان ترڈی نے ملاقات کرتے ہوئے دیا پرسا بہمگل منڈل کے جگریالہ دیہات میں حالی میں پیش آئے سڑک حادث میں فوت ہونے والے کونہ پٹیل امبادری کے فراد خاندان سے صاحب خریان ستی وزیر مبال کو نعملے ویملہ پریشان ریڈی نے ملاخت کرتے ہوئی پرسا دیا اور انہیں ہر طرح سے مدد فراہم کرنے کا تیہ خون دیا اس موقع پر ان کے ساتھ بیارس پارٹی خیرین کر گناہ نبواہ بھی دمائن دے وہ دیگر موٹ رکھ تھے نظام شگر فیکٹری کے بحالی کے لیے وزیر سنہ سریدھر بابو کی صدارت میں ایک سب کمیٹی کا قیام عمل ملانے کا رورہ لملے ڈاکٹر بوپتی ریڈی نے کیا ازہاد سارنگا پور میں واقعے نظام آباد شگر فیکٹری کا نظام آباد رورہ لکنس ملے ڈاکٹر بوپتی ریڈی وہ کلیکٹر راجی گندی انمنتوں نے مشاہدہ کی اس موقع پر انہوں نے فیکٹری میں واقعے مشینوں کے لاہوہ فیکٹری سے تعلق اکنے والے جگہوں کا فلیڈ لیول پر معاینہ کیا باتذر کسانوں و کسان خائد ان کے ساتھ انہیں خاتم میں لائے گئے اجلاس میں انہوں نے فیکٹری کی بحالی کے تعلق سے کسانوں کے رائے حاصل کی وہ دوہزار آٹھ دوہزار نو کے سیزن سے بند ہونے والی شگر فیکٹری کو گورنمنٹ سیکٹر کی نگرانی میں جاری رکھنے کے لیے کسان و عوامی نمائندوں نے خواہش کی اور حکومت کی جانب سے مدد فرام کی جاتی ہے تو فیکٹری کے حدود میں کسان کرنے کی کاشت کرنے کے لیے تیار دہنے کا اظہار کیا اس موقع پر ایمیل بوپتی ریڈی نے کہا کہ نظام شگر فیکٹری کی بحالی کے لیے وزیر سنات سریدھر بابو کی صدارت میں ایک سب کمیٹی کا قیام عمل ملانے کے تعلق سے یاد دہنی کروائی انہوں نے کہا کہ اس کمیٹی کے تحت گزیشتہ مہا کے آخری ہفتے میں اصل صورت حال کے تعلق سے جانکاری حاصل کرنے کے لیے بودھن میں واقع نظام شگر فیکٹری کا مشاہدہ کرنے کا اظہار کیا ریاستی وزیارتی جلاس میں سولہ طبقوں کے لیے کورپیشن کا اعلان کرنے کے پیشنزر مختلف برادری طبقے سے تعلق اکنے والے سنگموں کے عراقی نے سیم ریوند رڈی کا کیا اظہار تشکر آدش نگر میں واقع میرو سنگم کے ذرہت ماں میرو یعنی درزی طبقے سے تعلق اکنے والے کاری گروں کی ساتھ انہیں خاتم ملائے گی جلاس میں گزیشتہ منعقدہ وزارتی جلاس میں سولہ طبقے کے لیے کورپیشن کا اعلان کرتے ہوئے میرو طبقے کی نشاندہ ہی کرتے ہوئے میرو کاری گروں کے لیے کورپیشن کا اعلان کرنے کے باعث پیشے سے واپستہ فرات نے یا ستی وزیر علیہ اے ریوند رڈی یا ستی وزیر پیپرو بھاکر کو دل کی گہرائی سے اظہار تشکر پیش کے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ جلد جل کورپیشن کے فرائس اور پولیسیوں کا اعلان کرتے ہوئے فوری طور پر فنڈ سے فراہم کرنے کے اپیل کی سابقہ ملے انگو رویند رڈی کو سابقہ وارڈ ممبر محمد لیخ نے شالپوشی گلپوشی کرتے ہوئے تحینی تمل ملائی بہت سابقہ ملے انگو رویند رڈی نے وارڈ نمبر چار اسلام پورا کولونی میں پیدا دورہ کرتے ہوئے مقامی عوام سے مطالقہ مسائل سے آگائی حاصل وہ ان سے مطالقہ مسائل کے علاوہ وارڈ رانچ کے مسائل کو فل فرحل کرنے کے لئے وارڈ نمبر چار ممبر رکمینی اور کانگرس خائد وہ سابقہ وارڈ ممبر محمد لیخ کو ہدایت دی بات ازا کانگرس سینئر خائد وہ سابقہ وارڈ ممبر محمد لیخ نے سابقہ ملے انگو رویند رڈی کی شالپوشی گلپوشی کرتے ہوئے شاندہ بیمانے پر تحینی تمل ملائے گی اس پروگرام میں سینئر خائدین پرطاب سنگھ ان رتہ کماز شہزدہ شکھرڈی انور حشید کے بھاسکر ان رگو وارڈ ممبران رکمینی رحمہ دیوی محمد لیخ شیخ اکبر ایک اے خان محمد پٹیل وہ نوجوانوں نے شرکت کی بیار اس ایمل سی کے قویتہ کے جنم دن کے موقع پر ایک مدہان انو کے طرحے سے دی مبارک بات زلے کے مخام پر مختص کردہ نئے دھرنہ چوک ارازی کا کریکٹر راجی گاندی حرمنتو وہ پولس کمیشنر کال مشور نے کیا مشاہدہ زلے کے مراکز پر واقع خدم کلیکٹ کے روبرو تقریباً ایک ہزار مربع گرزرازی دھرنہ چوک کے لیے مختص کی ہے تاکہ عوامی انجومنے وہ مختلف جماعت جمہوری طرح سے احتجاج کر سکے جگہ کا معاینہ کرنے کے موقع پر کریکٹر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوام وہ عوامی انجومنوں کے علاوہ مختلف برادری طبقے سے تعلق اکنی والوں کی جانب تھی احتجاج درج کروانے کے لیے زل انتظامے کے زیر نگرانے میں اول کلیکٹر کے خریب ایک ہزار مربع گرزرازی مختص کرتے ہوئے نیا دھرنہ چوک کا خیام عمل ملانے کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ عوام وہ عوامی انجومنے احتجاج درج کروانے سے قبل محکم پولس کی اجازت لیتے ہوئے جدید طور پر خیام عمل ملائے گے دھرنہ چوک پر احتجاجی دھرنہ کرنے کی طاقیت کی اپوزیٹو نگرم لہو وہاں ، جن increل کر مائے گے دھرنہ کی طاقیت کرتے ہوئے چیکھ گوڑی Cage دھرنہ چوک کھٹی اسٹابلیسٹ چکے ایازت لینے چید اس جسنا بہت anda جاتے چ vier heartbeat بالکنڈا لخمی واقع کمرپلی منڈل و بھیمگل منڈل میں مناخدہ شادی تخارب میں حصہ لینے والے سابقہ وزیر بالکنڈا امیلے ویمولا پریشاند رڈی نے نئے جوڑے کو دی مبارک بات بالکنڈا لخمی سابقہ وزیر بالکنڈا امیلے ویمولا پریشاند رڈی نے توفانی دورہ کرتے ہوئے پہلے مرحلے کے طور پر کمرپلی منڈل کے مراکس پر جنرلسٹ گنگا دھرکی فرزن کی شادی تخارب میں شرکت کہتے ہوئے نئے شادی شدہ جوڑے کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کی اور اسی طرح سے بھیمگل منڈل میں مناخدہ ٹی آر اسخائد پریسات کی دختر کی شادی تخریب میں حصہ لیتے ہوئے نئے جوڑے کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کی کوڈگیر منڈل کے مراکس پر واقعی کستوریبہ طلبہ کو لائنس کلب آف کوڈگیر ڈائیمنڈ کے زیر احتمام ایکزام پیٹ کی فراہمی عمل ملائے گئے کوڈگیر منڈل کے مخام پر واقعی کستوریبہ کے تیس طلبہ کو لائنس کلب آف کوڈگیر ڈائیمنڈ کے زیر نگرانی میں ایکزام پیٹ کی فراہمی عمل ملائے گئے اس موقع پر لائنس کلب آف ڈائمنڈ صدر سگریٹری ہنمن تراؤ نے کہا کہ طلبہ خصوصی دلچسپی کے تحت محنت کرتے ہوئے ماں باپ کا نام روشن کرنے کا اظہار کیا اس پروگرام میں کستوری باپ پرینسپل سویترانی کہانی روپا لائنس کے نمائندے وہ دیگر نے شرکت کی اختتام سے خبر نظر ڈالتے ہیں آنچ کے ہم سرخیوں پر حکومت تلنگنا کی جانت سے روہ ماہ کی پندرہ طارق کو سٹیڈیا میں مناقض ہونے والے دعوت افتار کی تیلیائیوں کا جانتی مشر محمد علی شابیر وہ تلنگنا اوڑتو اکیڈیمی چارمین تاہیر بن حمدان کو دیگر نے لیا جائے نسی ایس ایف پھر دوبالہ فاحل کا نگلی حکومت پابند احض سالان لپور نسی ایس ایف کا روڑا لے ملے ڈاکٹر بوپاتی ریڈی وو کلیکٹر راجی گاندی ہنمنتو نے کیا مشاہدہ بتاہید ازلی نظام آباد نے بھی آرس ایسی تیکویتہ کی جنرل دن تخارب کا کیا گیا شاندار پیمانے پر انہیں خواہدہ شہر نظام آباد کے دھرنا چوتھ کا کرکٹر راجی گاندی ہنمنتو سی پی کالمشور نے لیا جائے تھا درپلی مندل کی مخام پر سو بیس طور پر مجتمل ہسپٹل کی تامیل کاموں سے مطالقہ راضی پر روڑا لے ملے ڈاکٹر بوپاتی ریڈی نے رکھا سنگے بیاند ڈی ایس ای دوہزا آٹھ امیتواروں کو ملازمت فراہم کرنے تلنگنہ حکومت کا فیصلہ آج کے لئے فیلال اتنا ہی انشاءاللہ مزید حبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے دے اجازت اللہ حافظ